موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز سے متعلق ایک سوال آیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں ایک شہر میں رہتا ہوں اور دوسرے شہر میں ملازمت کرتا ہوں اور ڈسٹنس اتنا ہے کہ وہاں جب میں جاؤں تو قصر نماز پڑھ سکتا لیکن راستے میں ایک جگہ سے میرا گزر ہوتا ہے اور وہ جگہ میرا سسرال ہے میری بیوی وہاں سے ہے اور میں شہر کے حدود میں داخل نہیں ہوتا لیکن اس شہر سے تو گزرتا ہوں تو اور اس شہر اور میری جاب کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ قصر نماز ہو تو سننے میں یہی آیا ہے کہ سسرال کا گھر بھی آپ کا ہی گھر ہوتا ہے تو اس لیے میری قصر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں جناب پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ شرعی استعلا میں وطن کی تین اقسام وطن اصلی وطن اقامہ اور وطن سکنی یہ تین چیزیں آتے ہیں کیونکہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی کہتے ہیں کہ میرا وطن اصلی کیا ہے کیونکہ وطن اصلی اور میں نے سنا ہے کہ سسرال کے گھر میں انسان مسافر نہیں رہتا تو یہ بھی ایک ہے تو اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں وطن اصلی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کسی شخص کی پیدائش ہوئی اور وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہتا ہو یہ ہو گیا وطن اصلی وطن اقامہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کسی شخص نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنا ہو تیسرا ہوتا ہے وطن سکنی جس سے مراد وہ جگہ جہاں چودہ دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا علاقہ ٹھیک ہے شرعی استعلاحات میں تین ہی جگہ یوں ہیں وطن اصلی وطن اقامہ اور وطن سکنی وطن اصلی اور وطن اقامہ میں پوری نماز پڑھنا فرض ہے جبکہ وطن سکنی میں قصر نماز پڑھنا ضروری ہے وطن سکنی میں چار رکعت فرض کی بجائے دو رکعت فرض پڑھنا ہے اگر چار رکعت فرض قصدن پڑھے گا جان بوچ کر پڑھے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دین نے ایک رخصت دیئے ہاں وہ اور بات ہے کہ تم جماعت سے نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہو تو تم تو اب اس کی اتباہ کرو گے نا جو مسجد کا امام ہے اور وہ تو پوری پڑھائے گا تو تم پوری پڑھو گے تو پھر اس میں تم پر کچھ نہیں ہے اچھا دوسری چیز شادی کے بعد بیوی کا سسرال اس کا وطن اقامت بن جاتا ہے اس لئے بیوی سسرال میں پوری نماز ادا کرے گی اور میکے میں اگر چودہ دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ ہو اور سسرال کے شہر سے میکے کے شہر کی مسافت شرعی مقدار فورٹی ایڈ مائل یا سیونٹی ایڈ کلومیٹر اپروکسیمیٹلی سے زیادہ ہو تو وہ قصر نماز ادا کرے گی اور خاوند کے لئے سسرال کا گھر وطن اقامت نہیں بنتا الا یہ کہ وہ سسرال کے گھر رہائش اختیار کر لے اگر وہ چودہ دن یا اس سے کم قیام کا ارادہ سے سسرال کے شہر آیا ہے یا گزرتا ہے اور اس وطن اصلی اور سسرال کے شہر کی مسافت شرعی مقدار سے زیادہ ہے تو قصر نماز ادا کرے گا تو سسرال جہاں ہو اس شہر سے گزرنا وہ سسرال آپ کا گھر نہیں ہوتا ایون آپ کی جو بیوی شادی ہو کے اب آپ کے گھر آگئی ہے تو بس آپ کا گھر ہی اس کا گھر ہے کیونکہ وہیں پہ وہ اقامت پذیر ہے اب اگر وہ اپنے میکے جاتی ہے اور چودہ دن یا اس سے کم قیام کرتی ہے تو پھر وہاں پر وہ قصر کرے گی کیونکہ وہ اس کا وطن سکنی ہے تو وطن اقامہ اور وطن اصلی یہ دو ہی جگہ ہیں جہاں پر آپ جو ہے پوری نماز ادا کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ورنہ عام طور پر لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی